سیٹی ٹی وی پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں ستاسی ہزار تین سو ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں چہ ہزار چار سو پانچ کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ انچاس ہزار آٹسو بیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفیق قوانین کی خلاف وجی پر پانچ ہزار چار الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ اپسران نے کیمرو کی مدد سے چھ سو تین مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی فیصلہ بات تھانا روشنوالا پولیس کی بڑی کارروائی درجنوں مقدمات میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چار عدد موٹر سائیکلز غیر قانونی اسلحہ اور دو لاکھ پچاس ہزار روپے نقدی برامت جہلم تھانا صدر پولیس کی اہم کارروائی اقدام قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم گرفتار ناجائز اسلحہ بھی برامت تھانا سٹی پتو کی پولیس نے انسانی خدمت کی عالی مثال قائم کر دی پولیس وین کو درانے گشت نیم بے ہوشی حالت میں ملنے والی تیرہ سالہ بچی کے والدین کو تلاش کر کے حوالے کر دیا سینٹرل پولیس آفیس میں غازی پولیس جوانوں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب روکٹر عثمان انور نے بہاولپور ریجن کے سترہ کاؤنس ٹیبلز کو آئی جی پی غازی میڈل سے نوازا غازی میڈل حاصل کرنے والے ہوں میں رحیم یار خان کے پندرہ بہاول نگر کے دو بہاولپور کا ایک اہلکار شامل ہیں شر پسند ناصر کے راکٹ لانچر حملہ میں شدید زخمی ہونے والے رحیم یار خان پولیس کے چھے جوانوں کو غازی میڈل سے نوازا گیا ملزمان کی فائرنگ میں بینائی سے محروم اور معذور ہونے والے کاؤنس ٹیبل عدیل جمیل کی غازی میڈل سے حوصلہ افزائی کی گئی آئی جی پنجاب ڈوکٹر عثمان انور نے بینائی سے محروم کاؤنس ٹیبل عدیل کے بہترین علاج مالجے کی بھی ہدایت کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دو ہزار سے زائد غازی جوانوں کے علاج اور حوصلہ افزائی پر تیرہ کرون روپے سے زائد رقم خرچ کی جا چکی ہے وردی کا حق خون سے ادا کرنے والے جوانوں کی شجاعت اور بہادری کے تہدیل سے معطرف ہیں گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے سینہ سپر جوانوں کی حمد اور بہادری ہی محکمہ پولیس کی اصل طاقت ہے آئی جی پنجاب نے غازی جوانوں کے اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور بچوں سے شکت کا اظہار کیا سینٹر پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی پیش کردہ درخواستیں سن کر مسائل کے ازالے بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب نے انسپیکٹر زہیر الدین بابر ریٹائرڈ سب انسپیکٹر محمد سعید، ہیڈ کانسٹیبل مقصود انور کانسٹیبل سید محمد محروم کے بیٹے کانسٹیبل سید مقبول شاہ گیلانی، کانسٹیبل محمد صدیق اور شہری آئی شاہ بی بی کی درخواستوں پر فوری ریلیف راہم کرنے کے احکامات جاری کیے محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے؟ دیکھئے اس کو سوسی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 99 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 97 پنجاب یونیورسٹی 108 اور سیف سٹیز آثورٹی میں 90 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور پوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی تلا ون فائفر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور تھانا سٹی پتوں کی پولیس نے انسانی خدمت کی عالی مثال قائم کر دی پولیس وین کو دورانے گشت نیم بھی ہوشی حالت میں ملنے والی تیرہ سالہ بچی کے والدین کو تلاش کر کے حوالے کر دیا تھانا سٹی پتوں کی گاڑی کزشتہ شب گشت پر معمور تھی کہ سڑک کے درمیان ایک تیرہ سالہ بچی نیم بھی ہوشی حالت میں پڑی ملی پولیس ٹیو میں بچی کو حفاظت میں لے کر تحصیل ہسپتال پتوں کی منتقل کیا اور بچی کا علاج معالجہ کروایا گیا ہوش آنے پر بچی کے والدین کو اگاہ کر کے ہسپتال بولوایا گیا اور بچی کو والدین کے حوالے کیا گیا بچی کے والدین نے بتایا کہ بچی کو نیند میں چلنے کی عادت تھی جو نیند میں چلتے ہوئے اپنے گھر بھائی کوٹ سے دو کلومیٹر دور سڑک پر ہی لیٹ گئی تھی بچی کی واحفاظت واپسی پر والدین نے تھانا سٹی پتوں کی پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دھیروں دعائیں دیں یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز